بات کریں گے پینامہ ریفرنس کی آپ کا بتائیں گے ایون فیلڈ بوری چلان میں قانونی پیچیدگیاں آڑے آ گئی ہیں دو غیر ملکی گواہوں کے ویڈیو لنک پر بیانات کی قانونی حصیت سوالیہ نشان بن گئی ہے نیب آرڈینس میں ویڈیو لنک سے گواہوں کی شاہدتیں کلم بند کرانے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے اس پر بات کریں گے مزید سخیر چودیز سخیر بتائے گا یہ قانونی پیچیدگی ہے اس پر آگیجے گا جی نیب کی جانے سے ایون فیلڈ سپلیمنٹری ریفرنس جو اتماع کروایا گیا تھا اس کے سات گواہ جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے جس میں دو بیرونے ممالک یعنی لندن سے بھی گواہ ہیں جس میں ایک رابرٹ ہیڈل ہے جس نے کلبری فونڈ سے متعلق تصدیق کی تھی اور اہم گواہوں میں شامل ہے جبکہ دستاویزات کی تصدیق میں معاونت کرنے والا راجہ اختر حسین بھی ایک گواہ میں شامل کیا گیا تھا اور اب اس میں جو بحث ہونے جا رہی ہے اس کی قانونی حصیت بہت مشکوک ہے چونکہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ نیب آرڈینس میں گواہوں کے ویڈیو لنک کے ذریعے بیانات کی کوئی گنجائش یا قانون موجود نہیں صرف انسزادہ دائشت گردی ایکٹ کے تحت ہی گواہوں کا ویڈیو لنک کے ذریعے اندرونے یا بیرونے ممالک سے ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک قانونی پیچید کی ہے جو کہ اس وقت سامنے آئی ہے کل احساب عدالت میں نیب کی پرسیکیوشن ٹیم اور نواز شریف کے وقلہ آمنے سامنے ہوں گے اس پر مختلف دلائل دیا جائیں گے نیب ذرا ایک ہے کہنا ہے کہ انہوں نے مختلف ممالک کے حوالہ جات بھی تیار کر رکھے ہیں اور مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے بھی دیا جائیں گے لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کے وقلہ اس کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر بازی پلٹ سکتی ہے اور نیب ریفرنس ایون فیڈ سپلیمنٹی ریفرنس جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دعاوں کے بیانات کا سفلہ ختم بھی ہو سکتا ہے جی صحیح شکریہ سکھے چودری